اور سرکار کے مچھی روٹی کو پر فاتح ہوتے ہیں اور سرکار کی تاریخ ایسی ہے سرکار چوبیس سال مچھی کے پیٹ میں عبادت کرے اس کے بعد میں سرکار نے یا پھو نمکادر علی علی کہنے کے یا پھو نمکادر علی علی کہنے کے منالو اپنے مکادر علی علی کہنے کے موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان وسیم شیخ میرے ساتھ میں سنجے بھائی آپ سبھی کا استقبال ہے شانی والی کراماتے علیہ میں تو آج ہم پھر سے حاضر ہے ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس وقت ہم پونہ سٹی میں اور پونہ سٹی میں آپ ہمارے سامنے ایک بارگاہ مبارک دیکھ سکتے ہیں یہ بارگاہ حضرت یاسن مستان جک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک ہے کافی قدیم ہی بارگاہ مبارک ہے یہ تو یہاں کا جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہوگے کافی پور سگن نظارہ ہے یہاں پہ اور علم دلہ سے ماشاء اللہ مزار مبارک بھی بہت بہترین ہے بہت امڈا ہے تو آئیے چلتے جو یہاں کے خادم صاحب ہے ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرین سرکار حضرت یاسن مستان جک رحمت اللہ علیہ سرکار پونہ کے مشہور معروف دربار میں سے ایک دربار ہے جو پونہ کی مین سٹی میں آتا ہے گل ٹکڑی مارکی ڈیارڈ میں اور سرکار ادھر جلوہ افروز ہے سرکار کا آستانہ ہے اور سب ادھر پہ سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں اور سبھی اپنی منت مراد پاتے ہیں اور سرکار کا یہ بہت بڑا فیضان ہے کہ پونہ کے اندر آپ کے آستانے پہ کئی دور دور سے گجرات سے بمبئی سے ممبئی سے اور ہیدراباس سے اور تمام علاقوں سے آتے ہیں لوگ اور سب حاجری اپنے دربار میں لگا کے سرکار کے منت مراد پاتے ہیں اور سرکار کا بہت ہی اچھا یہ ہے کہ ادھر کے جتے بھی اولیاء اکرام ہیں سب کے آپ لگتے جگر ہیں اور جن کو سرکار نے ولیوں کا دل کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یاسین مستان سرکار پہلے پیشوا کے ٹیم پہ آپ آئے ہیں اور آپ کے دو خلیفہ ہے سامنے ایک جو مزار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ان کے پہلے خلیفہ ہے حضرت بابا مستان انہی کے عالمے سے ہم ہیں اور ایک ہے ہمارے عثمان شاہ مستان یہ گروار پیٹ کے اندر ایک درگاہ ہے ایرلا کا بول کے وہاں پہ وہ جلوہ فروز ہے اور اندر پہ آپ کا مزار مبارک ہے اور سرکار کا ادھر پہ چوبیس زلکت اردو کی چوبیس زلکت کو سندل مبارک ہوتا ہے اور چار دن لنگر رہتا ہے اور چاہتے دن پھر آپ کی زیارت ہوتی ہے اور سرکار کے مچھی روٹی کے پر فاتح ہوتے ہیں اور سرکار کی تاریخ ایسی ہے سرکار چوبیس سال مچھی کے پیٹ میں عبادت کرے اس کے بعد میں سرکار نے ادھر سے حکم ہوا اور حکم ہونے کے بعد میں آپ جب آئے اور آپ کو ادھر بشارت دی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ علاقے میں جانا اور یہیں پہ آپ آکے ادھر پہ جب آپ کا یہ ہو گیا مقفن ہو گیا اور آپ کو مچھی روٹی کو پر فاتح دی جاتی ہے کیونکہ مچھی نے چوبیس سال آپ کو آپ کے شکم میں رکھی تھی ہے اور وہاں پہ آپ نے عبادت پائے اور وہاں سے پھر آپ کو سرکار ہے آپ کو بڑے پیر سرکار سے علم وغیرہ ملے ہے اور انہی کے دیرے ساہے یہ سب کچھ لیے ہیں اور سرکار کا پوناہ کے اندر دور دور تک کا ادھر پہ جتے بھی لوگ ہے سب لوگ کا یہی ہے بولنا کہ حضرت یعسین مستان جو ہے وہ ہمارے منت مراد پوری بار لاتے ہیں میرا نام محمد انور محمد انور مجاور خادم حضرت یعسین مستان ابھی ہم جو آستانے پہ جا رہے ہیں یہ ہمارے بابا جان سرکار بابا مستان سرکار کی آستانہ ہے اور انہی کے عالمے سے ہم ہیں اور سرکار کے یہ حضرت یعسین مستان کے خادم ہے خادم کے وہی پہلے خادم تھے آپ پہلے خلیفہ ہے حضرت بابا مستان سرکار سلام یہ آستانہ انہی کا ہے آپ نے حضرت یعسین مستان کے ادھر خدمت کی اور سرکار نے آپ کو خلیفہ کیا اور آپ نے ان کو جان نشین بنایا اور حضرت کے ایک اور خلیفہ ہے جن کا نام ہے حضرت عثمان شاہ مستان اور یہ پونہ سے قریب میں تین کلومیٹر پہ عثمان شاہ مستان بابا کی درگاہ ہے گروار پٹ کر کے ایک علاقے میں اور سرکار کا جو لگتی جگر ہے حضرت عیسین مستان سرکار کے بابا مستان اور عثمان شاہ مستان یہ آستان ہے سرکار کے پونہ میں موسیقا موسیقا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا موسیقی موسیقی موسیقی